بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام المننان پر بارت کریں گے المننان بہت زیادہ احسان کرنے والا بے انتہا احسان کرنے والا جس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں اگر دیکھا جائیں تو ہماری زندگی سے لے کر جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ نے بطور فضل اور احسان ہی کے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اپنی کسی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہو اور اگر ہم نے کسی کام میں کوئی محنت بھی کی تو اس محنت کی توفیق دینے والا ہمیں وہ طاقت دینے والا وہ اقل اور سمجھ دینے والا بھی دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم عاظم بھی شمار کیا جاتا ہے یعنی ایسا نام جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پر رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا مانگی اللہم انی اسألک بئن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدی السماوات والارض یاد الجلال والاکرام یا حی یا قیوم جس کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے یعنی اس نے اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا المنان اور آسمانو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے جلال اور اکرام والے اے زندہ اور قائم رہنے والے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے یعنی جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو ملتا ہے اگر ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دلاصل سب کی سب اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے ان میں سب سے پہلی نعمت زندگی کی نعمت ہے قرآن مجلید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ زندگی دینے والے ہی کا شکر ادا نہیں کرتا اسی کا وفادار نہیں بنتا اسی کا اعتاد گزار نہیں بنتا پھر اس کے بعد جسم کی شکل میں جو نعمت ہم نے ملی سارے کے سارے آزا ان میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے بال سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ہڈی تک سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ نہ بنائے ہمارے لیے تو ہم خود اس کو بنانے والے نہیں ہیں اور دنیا بھر بھی مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا مسنوعی آزا لگائے جاتے ہیں مسنوعی دانت لگائے جاتے ہیں لیکن اصل اور نقل کا کوئی مقابلہ نہیں جہاں تک آنکھ کان اور دل کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے خاص طور پر قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں مگر تم کم بھی شکر ادا کرتے ہو اسی طرح جسمانی صحت اتا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت کہ انسان ان نعمتوں سے اللہ تعالی کے ان احسانات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیئے اور ان گھروں کو باعث سکون بنایا ہم دیکھتے ہیں کہ جانروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں لیکن کہاں ان کے گھر اور کہاں انسانوں کے گھر یہ اللہ سبحانو تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک خاندان بنایا اور پھر اس خاندان کو اکٹھا مل کر رہنے کے لیے جگہ آتا کی سفر میں بھی اور حضر میں بھی کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے ارشاد باری تعالی ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُیُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُیُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَصْوَافِهَا وَمَتَعًا اِلَّحِينَ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا اور چپائوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیامیں بنائیں جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو یعنی ہلکے پھل کے گھر ہیں تمہارے اور ان کی اون پشل اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدد کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا یعنی اللہ تعالی نے جانوروں کے ذریعے تم پر بے شمار احسانات کیے کہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو ان کا دودھ بھی پیتے ہو اور ان کی ہڈیوں کو بھی استعمال کرتے ہو اور ان کی کھالوں کو بھی اور ان کے بالوں کو بھی اور ان ساری چیزوں کو تم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا اور ایک جانور کے اندر اتنی بے شمار چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اور پھر کچھ جانور اوپر سواری کا انتظام بھی کیا اور ایسی ایسی جگہ تک انسان کو پہنچایا جہاں انسان اگر خود اور اپنا سامان سر پہ اٹھا کے جاتا تو سخت مشقت میں پڑ جاتا اسی لیے سواریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے نیز تمہارے لیے کشنیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان بھی یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے متیم کر دیا اور ہم اسے کابو میں نہ لاسکتے تھے بلا شعبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں انسان جب ان جانوروں پر بیٹھے اور سواری کرے تو خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر اسی طرح سمندر میں اس نے کشتیاں چلائیں تاکہ وہاں بھی انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بسہولہ سفر کر سکے اور اس پر بیٹھ کر بھی دعا سکھائی کہ سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین وئنہ الا ربنا لمنقلبون تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور انسان کو عقل دینے والا بھی وہی ہے یہ سرہ سر اس کا احسان ہی تو ہے پھر اسی طرح زندگی کو باقی رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے کھانے پیلے کے انتظامات فرمائے حلال رزق اتا فرمایا فرمایا فکلو ممہ رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایہو تعبدون پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان اس کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی عنایت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر بھی خوش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے پھر اسی طرح آسمان اور زمین سے اس نے رزق کے دروازے کھول دیئے ہیں اور صرف کھانے پینے کے شکل میں نہیں بے پناہ چیزیں اس نے انسان کے لئے پیدا کی کہ جن کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا فرمایا لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے یاد رکھو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو یعنی سارے احسانات تو اس نے تم پر کیے ہیں اور پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے اچھی اور فائدہ من باتیں نکالنے چاہیے جس سے دوسروں کا انکرگمنٹ ہو دوسروں کو ڈسکریج نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے تو اسے پر انسان بہت سی آفات سے بھی سلامت رہتا ہے پھر اسی طرح شادی بیعہ کے معاملے میں بھی انسان کو پاکیزہ ازواج کا انتخاب کرنا چاہیے اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے چاہیے حرام تعلقات سے پرہیست کرنا چاہیے اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرنا چاہیے انبیاء اور صالحین جب اولاد کے لئے دعا کرتے تو پاکیزہ اولاد کی کرتے جیسے زکریہ علیہ السلام نے کہا رب بحبلی مل لدن کا درریتن طیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس پاکیزہ اولاد عطا کروا یعنی جس کا اخلاق اور کردار اور سب کچھ پاکیزہ اور امدہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے چاہیے آپ یہ دعا بڑھا کرتے تھے تمام تعریفیں اللہ کے لئے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی ہم کافی نہیں سمجھتے نہ اس کو ترک کرتے ہیں اور اے ہمارے رب نہ ہم اس سے بے پر رہا ہو سکتے ہیں یعنی پاکیزہ تعریف تیرے لئے اور جتنی بھی کریں اتنی ہی کم ہے پھر اسی طرح ہمیں صبح کے وقت خاص طور پر دن کے آغاز میں اپنے لئے پاکیزہ رسک کی دعا کرنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت کی پیروی کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسئلوک علما نافعا اے اللہ میں تجھ سے نفع منت علم کا سوال کرتا ہوں ورسکا طیبا اور پاکیزہ رسکا وعملا متقبلا اور قبولیت والے عمل کا اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی بسر کروائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک